اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا جس دن سور پھوکا جائے گا تم فوج در فوج چلے آوگے جس دن سور پھوکا جائے گا تم گروہ در گروہ آوگے اس دن بڑی بڑی مصیبتیں اور زلزلے آئیں گے جس سے انسان کے دل دہل جائیں گے انہیں دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے پہاڑ چل پڑیں گے حتیٰ کہ غبار بن کر بکھر جائیں گے ہوا میں اڑ جائیں گے آسمان پھڑ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے اور اللہ تعالی خلائق کے درمیان اپنے حکم سے ایسا فیصلہ کرے گا جس میں نہ ظلم ہوگا نہ کسی پر جبر ہوگا جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جس کو اللہ تعالی نے سرکشوں کی گھات میں تیار کر رکھا ہے اور اسے ان کے لیے ٹھکانا اور لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے یہ سرکش لوگ اس میں مدتوں رہیں گے اس سے باہر نہیں آئیں گے بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ نکل کر آئیں گے اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئیں گا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڈ کی ہڈی کے آخری سیرے کے وہ باقی رہے گی وہ بوسیدہ نہیں ہوگی اور اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے نکلیں گے یہ سور پھکنے والا دن ہوگا تو ناظرین اللہ رب العالمین ہمیں تیار کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ دن جلد آنے والا ہے تیاری کر لو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم آپ ہی کے تعلق سے بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمل اسلام قبول تو کر لیا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ عجیب ترین چیز جو آپ کی زندگی میں تھی وہ جرعت ایمانی تھی زبان سے کلیم شہادت پڑھتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی نشر و اشاعت اور عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا اس وقت اسلام قبول کرنے سے بھی زیادہ عذیتناک چیز یہ تھی کہ برملا اس کا اظہار کیا جائے اس کی نشر و اشاعت کی جائے یہ اسلام قبول کرنے سے زیادہ مشکل تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فریضہ انتہائی جرعت اور بے باقی سے سرانجام دیا اور کسی قسم کے خطرے کی ہرگز پرواہ نہیں کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کے نتیجے میں آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت سیدہ اسمہ اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اسلام قبول کیا اسی طرح آپ کے بیٹے عبداللہ نے اور آپ کی بیوی امہ رومان نے اسلام قبول کیا اسی طرح آپ کے خادم عامر بن فہیرہ نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا لیکن آپ کے بیٹے حضرت عبدالرحمن انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا سلح ہدیبیہ کے زمانے میں فتح مکہ سے قبل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے حضرت عبدالرحمن تو ناظرین حضرت ابو بکر نے جب خود اسلام قبول کیا تو اپنے گھر والوں کو دعوت اسلام پیش کی اس کے بعد حضرت ابو بکر یہ تاجر پیشہ آدمی تھے کاروباری آدمی تھے اور کاروباری لوگ اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے جس کے متعلق انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بات لوگوں سے ان کے تعلق پر اثر انداز ہوگی اور اس سے ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ ان باتوں سے دور رہتے ہیں کاروباری لوگوں کا یہ وطیرہ رہا ہے اور ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کسی کے مذہب یا عقیدے میں دخل نہیں دیتے نہ کسی کے عمل و کردار کے بارے میں کوئی معتریزانہ باتیں کہتے ہیں بلکہ وہ مسلحت پسند ہوتے ہیں عافیت پسند ہوتے ہیں اور جب کسی کو دیکھتے ہیں کسی کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے تو خاموش رہتے ہیں یہ کاروباری لوگ کا معاملہ ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لوگوں سے جدہ تھے وہ آپ ان تمام لوگوں سے الگ تھے آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے نقصان کی پروانی کی اپنے کاروبار کی پروانی کی کہ اگر میں دعوت اسلام دے دوں تو میرا کاروبار چھوڑی جائے گا میرا نقصان ہو جائے گا نہیں آپ نے کبھی اس چیز کی پروانی کی بلکہ آپ نے جب بھی کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا غلط کرتے ہوئے دیکھا روکا اس کو اپنی زبان سے روکا اپنی ہاتھ سے روکا جس طرح سے آپ نے طاقت رکھی آپ نے اس کو روکا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کی زندگی سے عبرت حاصل کرے اور جو دعوت نشر و اشاعت کے لئے اسلام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طریقہ اپنایا ہم بھی وہ طریقہ اپنا ہے اور اپنی دعوت ہمیشہ لازم پکڑے اپنی دعوت کو چاہے ہمارا کاروبار ہمارے کاروباری اگر ہمارے لین دن کرنے والے غیر مسلم اسلام کی دعوت دیجئے کیا مسئلہ ہے کوئی نہیں روکتا آپ کو اگر کوئی وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ اس سے روکیے بلکل روکنا چاہیے ہم لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور مسلحت کی بنیاد پر عافیت کی بنیاد پر اختلاف نہ پڑنے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر کے سوچ کر کے دعوت سے پیچھے نہ ہٹیں یاد رکھئے قرآن و حدیث کی دعوت کبھی بھی اختلاف نہیں پیدا کرتی وہ ہمیشہ اتحاد پیدا کرتی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو لازم پکڑیں کسی مرحلے میں ہو اس کو لازم پکڑیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں